حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تقبر سے کپڑا لٹکایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکتالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے بعد پہلی حدیث کی مثل روایت کی البتہ اس میں سیاب کپڑے کے الفاظ ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بے آلیس حضرت مسلم بن یعناق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو چادر گسید کر چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اس نے اپنا نصب بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص بنو لیس سے ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پہچان لیا اور فرمایا میں نے اپنے ان دونوں کانوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنی چادر گسیدتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تین تالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت بیان کی ایک روایت میں ہے جس نے اپنی چادر گسیدی اور کپڑے کا ذکر نہیں